بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بریانی مسالے کو کس طریقے کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور وہ کون سے خاص انگریڈینٹ ہیں جو اس مسالے میں یوز کیے جاتے ہیں آپ بہت ہی آسانی سے اور کم وقت میں بریانی مسالے کی یہ ریسپی گھر پر تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے وقت کی بھی بچت ہوگی اور پیسوں کی بھی آپ اس مسالے کو تیار کر کے گھر پر ضرور رکھنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بریانی مسالہ بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون سابت کالی مرچ لینی ہے ٹو ٹیبل سپون دارچینی کی سٹک لینی ہے ایک دت جائے وطری کا پھول لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں سونف لینی ہے اور ساتھ ہی اس میں آٹھ سے نون ٹیبل سپون سابت زیرہ ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے آٹھ ہدھ بڑی علائچی لینی ہے آٹھ ہدھ بادیان کے پھول لینے ہیں اور ساتھ ہی چھے سے سات ہدھ تیز پات لینے ہیں تقریباً پچی سے تیس ہدھ سبز علائچی لینے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں لونگ ایٹ کرنے ہیں ٹو ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے اور فائیو ٹیبل سپون کٹیوی ریڈ میرچ ایٹ کرنی ہے دو عدد میں نے جائفل لیے ہیں جن کا اس طریقے کے ساتھ میں نے چھلکہ اتار لیا ہے اب ہم اپنی آج کی مسالہ بنانے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ان تمام مسالوں کو پہلے ہم نے روشٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک پین لینا ہے اور اس میں ہم نے اس طریقے کے ساتھ سونف ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے سابود کالی مرچ ایٹ کرنی ہے دارچنی کی سٹکس ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں دو عدد جائفل کی گریہیں ایڈ کرنی ہے جواتری ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے بڑی الائچی ایڈ کرنی ہے ہاف اس میں ہم نے سبز الائچی ایڈ کرنی ہے لونگ ایڈ کرنے ہیں بادیان کے پھول ایڈ کرنے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ثابت زیرہ ایڈ کرنے ہیں تمام مسالے اس طریقے کے ساتھ میں نے پین میں ڈال لیے ہیں اب ہم ان کو روشٹ کرتے ہیں چولے کی فلیم کو سلو رکھتے ہوئے اس طریقے کے ساتھ دو سے دھائی منٹ تک ان کو روشٹ کرتے جانا ہے چمچ کی مدد سے ساتھ ساتھ ان کو ہلاتے جانا ہے ان کو اتنا روشٹ کرنا ہے کہ ان میں ہلکی لکی مسالوں کی خوشفو آنا شروع جائے دھائی منٹ گزر چکے ہیں اور مسالوں میں بڑی زبردست سے خوشفو آنا شروع چکی ہے اب ہم نے چولے کی فلیم کو اوف کر دینا ہے اور ان تمام مسالوں کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لینا ہے جیسے ہی مسالے تھنڈے ہوں ان کو اس طریقے کے ساتھ مسالے والے جار میں ایٹ کرنا ہے اس کو ایک ہی بار آپ نے مسالے والے جار میں نہیں ڈال دینا بلکہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسنے جب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسیں گے تو آپ کا مسالہ زیادہ اچھا پیسے گا اور لاشٹ پر اس میں ہم نے دیس پات ایٹ کرنے ہیں یہ بھی مسالے کے ساتھ پوری طرح سے پیس جائیں گے کٹی ہوئی ریڈ میٹ ایٹ کرنی ہے یہ بھی مسالے کے ساتھ باریک ہو جائے گی لکن کی مدد سے اس کو کور کر کے اس کو پیس لینا ہے بریانی مسالہ پیسنے کے بعد کچھ اس فارم میں تیار ہو چکا ہے اسی طرح کے ساتھ ہی ہم نے باقی کے تمام مسالے جار میں ایٹ کرنے ہیں اور ساتھ ہی اس میں نمک بھی شامل کر دینا ہے اور جو باقی مسالے رہ گئے تھے ان کو بھی ایٹ کر دینا ہے اور ان کو پیس لینا ہے تمام بریانی مسالہ میں نے اس طرح کے ساتھ پیس لیا ہے ہم نے جو ہاف سبزی لائچی رکھی تھی اس کو ایٹ کر دینا ہے کمچ کی مدد سے اس کو بریانی مسالے میں مکس کر لینا ہے اس بریانی مسالے کو آپ کسی بھی پلاسٹک یا شیشے والے جار میں ڈال کر سیف کریں اگر آپ اس کو باہر سیف کریں گے تو بھی یہ خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ لونگ ٹائم تک کئی مہینوں تک چلے گا عید کے لیے تو آپ بریانی مسالے کی یہ ریسپی ضرور بنا کر رکھیں تانکہ عید کی ریسپی بنانے میں آسانی رہے تقریباً ایک کلو چاولوں کی بریانی بنانے میں ٹو ٹیبل سپون یا بریانی مسالہ ڈالے گا اور اس کے علاوہ جو نمک مرچ باقی مسالے آپ بریانی میں شامل کرتے ہیں ویسے ہی شامل کریں بریانی مسالے کی اس ریسپی کو آپ گھر پر ضرور بنانا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری آج کی بریانی مسالے کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکش پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دباؤں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ